اعوذ باللہ امن الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ 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 ویلکم ٹو رائی بار نولیج ٹی وی آج با نفس نفیس نفس عباس آپ کے سامنے حاضر ہے آج آپ کو دکھائیں گے کہ تیل جو ہے وہ کیسے دیتے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا جب پیگ پہ آ جائے بینس بچہ دینے کے قریب آ جاتی تو پھر وہ کیا کیا چیزیں دینی شاہی ہیں تو آج ہم لوگ نا سرسوں کا تیل اور تل کا تیل دیں گے پینس کو اس میں جو جو انگریڈنٹ شامل کرنے ہیں اس کو غزائیت کے حوالے سے بے طریقے لئے وہ شامل کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور اچھا طریقہ کون سا ہے تیل دینے کا اور سانس کی نالی میں نہ جائے اس کے لئے کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کیا کا شامل کرنا ہے ابھی اور نال جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اور آیا کے جانور تنگ کرتا ہے یا نہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں دودھ شامل کرنا ہے تاکہ سانس کی نالی میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ڈینجر ثابت نہ ہو تو یہ قریباً ایک پاؤ کے قریب دودھ ہے اس میں ایک پاؤ دال لیں گے قریباً نا تیل یہ تیل جو ہے یہ اس میں کوڑا اور میٹھا جو ہے تل کا تیل اور سرسوں کا تیل مکس ہے یہ جب بینس تیاری کے مرائل میں داخل ہوتی ہے مطلب وہ بچہ دینے قریب ہوتی تو یہ شامل کیا جاتا ہے اس میں ایک اور جو انگینڈینٹ ہے وہ یہ ہے مصری نسری جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دھاگے والی لینی ہے اور کوئی نہیں لینی ہے یہ ایک سے دو مٹھی جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں نال میں اسے ڈالتے ہیں برجہ ہے نا تھوڑا سوپر سے رہنے دیکھا لیں کیونکہ اس میں ایک اور مین چیز ڈالنی وہ ایک چیز میرے پاس موجود ہے اسی اور ایک جو ہے وہ ہاروں وہ موجود نہیں تو اسی آپ کو ڈال کے دکھائیں اس میں اسی کے فوائد میں یہ ہے یہ جو اس کے فائدے اس کو دو چند کرتی ہیں مزید بینیفیٹس حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے بینس کا اٹھا اٹھر پورشن جو ہے وہ اچھا بنانا ہے اور دودھ کی ییلڈ اچھی حاصل کرنے کے لیے آپ اس میں نا ہر ایک نال میں آپ شامل کریں گے قریبن ڈیڑھ مٹھی ہاروں اسی جو ہے وہ آپ شامل کریں ابھی آپ دیکھیں میں کیسے دیرتا ہوں اس کو بینس کو تیل اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ یاد رکھنے والا ہے کہ آپ نے جو اس کی زبان ہے نا وہ اس کو چھوڑ دینا کھلے وہ موہ ویبال ہو اگر آپ پکڑ لیں گے تو وہ سانس کے مسائل بنتے ہیں پھر کہتے ہیں جو ہندریوں میں چلا گیا تیل وہ مسئلہ بنتا ہے اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زبان جو موہ ویبال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم علاوہ رہے ہیں ایسے ہی دوسری نال جو ہے وہ دیں گے مصری جو ہے وہ نیچے بیٹھ کی تھی تو اب اس کو شامل کریں اس میں ایسے ہی جو ایسے ہی جو ایسے ہی ہے یہ ڈیڑھ مٹھی کے قریب اس میں ڈالیں گے پیلسی کی بینیفیٹس میں یہ ہے کہ یہ کیلشیم سے بھبور ہوتی ہے مزاج اس کا گرم ہوتا ہے اور یہ اڈر فورشن جو ہے اس کے لیے بہت کام کی ہے بینیفیٹس کی بیٹھ کے حوالے سے بتاتے چلیں یہ ہماری گھر کی ہے قریب ان چالیس سال سے نا راوی کی بلاڈ لائن ہے لنڈی دیکھ لیں کتنی آسانی سے مو بندہ پگڑ لیتا ہے بینس کا اور بغیر کسی ریزسٹنس کے آسانی سے یہ لے لیتی ہے بیٹھ کے لیے لگے